اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے جو خود کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے یہ ازمائش ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن وہ نقصان بھی اسی کو پہنچتا ہے کہ جہاں پر دیکھیں جو جادو ہے وہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور یعنی اس کی موجودگی کا حدیث سے بھی پتا چلتا ہے ہمیں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلاق قل قل اعوذ برب الناس آخری دو معابضتیں اتاری تھی جن کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاہ عطا فرمائی تھی تو پھر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ جن کو ازمائش بنا کر بھیجا گیا تھا ایک قوم کے اوپر کہ جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو یہ جادو کا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں نفاق ٹالا جا سکتا تھا اور اس طرح کے معاملات تھے تو جادو تو ایک ازمائش کی فارم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش کی صورت میں موجود ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے جو خود کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے یہ ازمائش ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن وہ نقصان بھی اسی کو پہنچتا ہے کہ جہاں پر یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جائے کرنے والے کو تو جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں پر جادو کوئی اثر نہیں کر سکے گا تو ان چیزوں سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے جس طرح سے ایک فیزیکل کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی ایک فیزیکل دوا بھی ہوتی ہے آپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شفاعتا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کا معاملہ پوشیدہ رکھا ہے نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کس نے آپ پہ کیا نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جادو ہے بھی یا نہیں اور نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو پر کیا اثرات ہیں کیا چیزیں ہیں اور آپ کو کنفرم بھی نہیں ہوتا کہ یہ جادو ہے تو جس طرح جادو کے اثرات ہیڈن ہیں اس کو کرنا اور اس کے سارے لوگسٹکس ہیڈن ہیں اسی طرح اس کا علاج والا معاملہ بھی وہ بھی ایک سپیریچول ویسے روحانی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو بتایا ہوئے طریقے ہیں اسی کے مطابق ہوتا ہے اور کرنا بھی اسی طریقے پر چاہیے اور اس کے لئے کسی کے پاس جانے کی کسی سے دم درود کرانے کی کوئی تعویز لینے کی کوئی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو آپ کو ملیں گے وہ غلط چیز کی طرف گائیڈ کرنے والے ملیں گے اور میرا بڑا ایکسپیرینس اس سینس میں رہا ہے کہ میں گزراؤں ان چیزوں سے اور جہاں بھی گیا جہاں بھی دیکھا تو میں سب کا تو نہیں کہوں گا لیکن 99.99% میں یہی کہوں گا کہ سب شعبد آباز بیٹھے ہوئے اور جو جادو کا علاج بتانے والے روحانیت کا علاج کرنے والے خود کو بتاتے ہیں وہ اصل میں خود جادو ٹونے میں انوال ہوتے ہیں عملیات میں انوال ہوتے ہیں تو ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو یہ کہے کہ میں نے جن قابو کیے میں تو وہ کاہن ہے جادوگر ہے کیونکہ جن کو قابو کرنا شریعت کے دائرے میں نہیں آتا کسی حدیث سے کسی روایت سے کسی صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ میں جن قابو کیے ان کے ذریعے سے عمل کرتا ہوں یہ غیر شریع چیز ہے وہ کاہن یا جادوگر ہے وہ شخص اسی طرح ایک شخص سے پاس دھم گئے تو انہوں نے کہا کہ جو مریض ہے اس کی کمیز لاؤ اس کی کمیز ہم لے کر گئے تو اس نے پھوک ماری اس کمیز کو کچھ پڑھ کے تو وہ لمبی ہو گئی ہماری نظروں کا دھوکہ اس نے ڈالا ہمارے سامنے اس نے ایک بار ناپی تو وہ پوری تھی دوسری بار ناپی تو وہ لمبی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ جو نظر بندی ہے یا نظر کا دھوکہ یہ کہانت اور جادو کی ایک فارم ہے جو اس طرح کے شبدہ بازی کرے وہ بھی جادوگر یا کاہن ہے اب وہ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پاس لے کر جانے والے بھی مجھے ایک مسجد کے امام تھے اور جس شخص نے یہ حرکت کی وہ بھی ایک مسجد کا امام تھا تو یہ آپ کو پریزنٹیشن میں بڑے نظر آئیں گے لوگ لیکن وہ ہوں گے غلط لوگ ہیں وہ شبدے کرنے والے ہیں اور وہ خود اکثر اس طرح کے چیزوں میں انوال ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور وہ ان کو چکروں میں ڈال کر ان سے جو بھی فوائد ہے وہ حاصل کر سکیں تو اس کا پھر آج کے فتنے کے دور میں جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندہ یہ تیرے ساد دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے یاری ہے سلطانی بھی ہے یاری تو آج کے دور میں تو ہر طرح یاری ہے یاری ہے پھر کیا کریں پھر صرف اس کی بات مانیں جو آپ کو وہ بات بتائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بات بتائے جو صحابہ نے کی ہے اس کے علاوہ ہر بات کو چھوڑ دیں جو بعد میں جتنی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے اس وظیفے سے یہ ہوتا ہے فلان بزرگ نے کہا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں اگر وہ قرآن حدیث میں موجود ہیں تو اس پہ عمل کریں ورنہ بلکل اس کو رجیک کر دیں اسے بچیں